موسیقی 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 بارے میں دلچسپی لیتے رہے بالکل آخری عمر تک اور جماعت کی پولیسیوں سے اس سے مکمل اتفاق کے ساتھ اور مکمل مہانگی کے ساتھ وہ دنیا سے رخصت ہوئی ہیں شامی صاحب اب جس طرح مدودی صاحب چلے گئے میاں صاحب بھی رخصت ہو گئے ہمارے جو ایک زہری بات ان کی انوالمنٹ پولٹیکس کے اندر بھی تھی ہمارے جو اس وقت پولٹیشنز ہیں کوئی سبق ہے ہمارے پولٹیشنز کے لیے ان سے سیکھنے کے لیے دیکھئے بات یہ ہے کہ یہ تو جانا ہے ہر شخص نے اللہ کے پاس جانا ہے میاں صاحب اپنی پوری اننکس بھرپور طریقے سے کھیل کے گئے ہیں جو اللہ تعالی نے انہیں بھرپور استعمال کیا اور اب یہ سلطلہ ہے اب قاضی صاحب تشریف رکھتے ہیں قاضی صاحب نے جماعت کو ایک نئی وسط دی ہے جو مذہبی حلقوں سے اس کی دوری تھی اس کو ختم کیا اور ایک نیا بلکل آہنگ اسے عطا کیا اسی طرح میاں صاحب نے ایک مضبوط بنیاد اس کی رکھی جیسا کہ میاں صاحب نے بار بار کہا یعنی جو تعمیر کی ہے نظم کی وہ اور ڈسپلن جو دیا ہے اور جو رکان کا ایک ادارے جو قائم کی ہیں جماعت کے اندر وہ جماعت اس کی وجہ سے ایک یکجہ ہے اس کے اندر دھڑے نہیں پیدا ہونے پائے تو ان کی جو خوبی ایک بہت بڑی خوبی ہے وہ لیڈر تو تھے ہی نہیں وہ اپنے آپ کو کبھی لیڈر نہیں سمجھتے تھے میں نے نہ کبھی ان کو اپنی تصویر کچھواتے دیکھا یعنی یا چھپوانے کا ایک شوق یا کوئی اپنی پبلیسٹی کا شوق یا کوئی پوسٹر چھپوانے کا شوق یا اپنی ذات کو نمائع کرنے کا شوق اگر ان کا نعرہ لگاتے تھے ان کو ناغوار گزرتے تھے تو یہ ایک وہ کارکن تھے اور کارکن کی زندگی رہے اور کارکن ہی کی موت جو ہے اللہ تعالیٰ نے ان کا نصیب کی اس لیے ان کی جو یہ شخصیت ہے اس کا یہ پہلو اب ہمارے سامنے ہیں ہمارے جماعت کے اندر برحال لوگ موجود ہیں پوری جماعت موجود ہے ہماری سیاست میں بھی لوگ موجود ہیں یہ کمیٹمنٹ جو ہے ان کی استقامت کمیٹمنٹ دیانت یہ جو ہے یہ ایسی چیز ہے کہ جسے آگے سے آگے چلنا چاہیے میرے صاحب آپ بھی اگری کریں گے نہیں بلکل اس میں کوئی شک نہیں ہے وہ انکسار اور اعتماد دونوں کے جامعے تھے جو بات وہ کہنا چاہتے تھے صحیح سمجھتے تو اس پہ اسرار بھی کرتے تھے جیسے کہ شامی صاحب نے کہا کہ نہ انہیں تصویر کا شوق تھا نہ لیڈل بننے کا شوق تھا نہ اس کا اظہار کرتے تھے اور یہ دونوں چیزیں کم لوگوں میں یقصہ ہوتی ہیں اور جیسے کہ ہم نے کہا کہ اس زمانے میں میں نے پہلے کہا ان کو قیم بنایا گیا جب سٹالورٹ ایسے ایسے علی میاں جیسے اور اسلائی صاحب جیسے ایسے لوگ اس میں موجود تھے اس وقت تو نظم کے لیے ان کو چنا گیا اور بلا شبہ جو اعتماد ان پہ مولانا موجودی نے کیا تھا وہ پورا کیا ہوا جانشن کا مسئلہ تھا اس وقت پاکستان ٹوٹ چکا تھا اس وقت جب انہوں نے جماعت کی قیادت کی ہے وہ چھوٹی بات نہیں ہے یعنی کہ ایسٹ پاکستان جب آپ سے الگ ٹوٹ چکا تھا اور بہت سے الزامات تھے جماعت اسلامی پر ایسٹ پاکستان کے حوالے سے یعنی جو کریلٹ تھے وہ بن جاتا نا بعد میں اس پوری صورتحال میں جماعت کو جس طرح لے کے چلے اور اس کو کیا جیسے میں نے کہا کہ ایک ایک ایسا رسپائٹ دیا جس کے بعد جماعت آج وہاں کھڑی ہے کہ کوئی اس کو ہلا دی سکتا جو لوگ اس سے نکلے ہوئے ہیں یہ جماعتی کے تفیل وہ لوگ آج کھڑے ہیں جو ان سے اختلاف بھی کرتے ہیں وہ بھی جماعت کے آرورٹ سے باہر نہیں نکل پاتے اور میرا خیال میں جب سیاست کی بات آتی ہے تو اختلافت کے بعد جسے کسی نے کہایا نا کہ بندہ جماعت اسلامی سے نکل جاتا ہے جماعت اسلامی اس پر سے نکلتی اور یہی کمال لوگوں انہوں نے جماعت جماعت کو ایسے آدمائز کیا کہ جماعت نکلتی نہیں یہ بندے کے اندر سے بہت شکریہ امیر صاحب آپ کا شامی صاحب آپ کا خائی صاحب آپ کا تشریف لائے جناب آج یہ پروگرام ہم نے ترتیب دیا تھا میاں تفیل محمد صاحب کی یاد میں اور جس طرح سے ان کی خدمات رہی ہیں یقینی طور پر آپ نے اس پروگرام میں دیکھا ہوگا کتنے پوزیٹیولی انہوں نے اپنا کام کیا اور جو ان کی ایڈالوجیز تھی جو ان کی کہیوئی باتیں تھی وہ یقینی طور پر جماعت کے لیے اور تمام پولیٹیشنز کے لیے ہم سب کے لیے مشہ لے راہ ہیں دیکھنے کا بہت شکریہ اللہ حافظ